بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسے نوشین احمد گرمیوں کا موسم ہے اور مزار میں آئے ہیں بڑے اچھے اچھے عام اچار کے لئے عام جسے انبیاء بھی کہتے ہیں تو کیوں نہ ہم اچار ڈال کے رکھ لیں پورا سال انجوائی کریں گے تو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں کہ ہم گھر میں کس طرح اتنے مزید کا اچار بنا سکتے ہیں تو آئیے چلے دیکھیں میں یہ کس طرح آپ کے لئے بنا رہی ہوں یہ میں نے آپ کو کونٹیٹی دھائی کلو عام کے حساب سے تمام لکھ کے دے دی ہیں اس کو نوٹ کر لیجئے اور اگر آپ کو زیادہ عاموں کی اچار ڈالنا ہو تو آپ اس کی کونٹیٹی کو ڈبل کر لیں اگر پانچ کلو عام چاہیے ہیں تو آپ اس کی کونٹیٹی کو ڈبل کر لیجئے سالیں دیکھیں آگے نیکس پروسیجر میں کیسے بنا رہی ہوں اس کو یہ جو کونٹیٹی میں میں بنا رہی ہوں یہ آم جو ہے یہ ڈھائی کلو عام تھی کٹلیاں تھیں اور اس کو میں نے ایسے کٹ لیا فنگر میں یہ فنگر میں کٹا ہوئے اور اس کو ہم نے کٹ کے اس کی گھٹلیاں ڈسکارٹ کر دی ہیں اور اس کو ہم نے کٹ کے رکھ لیا ہے یہ ڈھائی کلو عام تھے چھلکہ اتار کے اور کٹلیاں نکال لیا ہے اس کے اندر جو چیزیں جا رہی ہیں لسن جو ہے یہ ڈھائی کلو میں تقریباً یہ کو ڈھائی کٹنیہ ڈھائی کٹلیاں ایک سانف ہے روئے لوگ شوکش ہیں اور اترک یہ بھی چھوکیاو ہے Awakو نے چھوک کرے کا جو چھوکیاوی منٹیوں پر ہوسی کے بھی دور یہ جو چھوک کرے ہے جو چھوک کیاوی آئیہ رے میں یہ فنگ رے میں صرف ہے یہ میرے پاس ہیں یہ 65 جھو چھوکم یہ کلونجی ہے یہ 25 جھوٹ گے ایسے شرف مرچ جو ہے مہارے پاس 65 گرامز ہے شرف مرچ پورڈر ہے یہ ٹھیک ہے اور حلدی جو ہے یہ بھی میرے پاس 25 گرامز ہے اور ثابت دھنیاں اس میں تھوڑا سا دلے کا 25 گرامز اس کو ہم ہلکا سا موٹا موٹا کوٹ لیں گے زیادہ سا موٹا سا بلکل ہلکا سا بھیلنا چلا کے کلو میں حریمچے ڈالی ہوں گوٹے ہمارے ہیں زیادہ حریمچے شوق سے کھائی جاتی ہیں تو یہ حریمچے میں نے لے کے ان کو دھوکے سکھا کے اس کے اندر کٹ لگا کے ان میں تھوڑا تھوڑا نمک ڈال کے رکھ دیا ہے یہ لیمو ہیں یہ بھی 1 kg ہیں ان کو دھوک پیس کر کے نمک لگا کے رکھ دیا ہے اور انٹیٹیز میں نے آپ کو مسالوں کی نوٹ کروا دی ہیں آپ یہ جو مسالیں ہیں ان کو ہم ایک بول میں ڈال لیں گے ساروں کو یہ سانف یہ میتھی میتھی دانا یا میتھرے یہ تین چیزیں ہم نے کپی کر دیئیں اچھا اس کو اب ہم رکھ دیتے ہیں ایک سائد پہ اس کو دھنیر کو ہم ہلکا سا موٹا موٹا دھر دھرا دیں گے پورتیں گے ہلکا سا موٹا موٹا رہے گا یہ باریک نہیں کرنا اس کو ہم نے اچار بنانے کے لیے یا ویسے بھی کوئی خانہ بنانا ہو پاک سا بھوکے وزو کر کے پھر آپ بنائیں خاص طرح پر اچار جو ہے وہ بھوزو بنائیں تو زیادہ صحیح رہتا ہے یہ تھوڑا نازک ہوتا ہے خراب ہونے کا بے خطرہ ہوتا ہے اب سب سے پہلے ہم یہ کیا کرنا ہے کہ یہ امدیاں لیں گے ہم اس کی جملے فنگرز کٹیں ہیں ان کو ہم ڈال دیں گے اس میں پورٹ میں اس کے اندر ہم باقی کی نمک ڈال دیں گے اور ہلدی ڈال دیں گے نمک اور ہلدی بس دو چیزیں ڈالیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اسی طرح اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے نمک اور ہلدی سے لگا کے اس کو ہاں سے مسل بھی سکتے ہیں اور اس نہ بھی کر سکتے ہیں تو ہاں سے مسل لیں تو زیادہ اچھا ہے اس کو اچھی طرح سے کوٹ کر کے اس کو ہم تھوڑ دے رکھیں گے جب تک کہ یہ آم اپنا پانی چھوڑ دیں گے مرچوں کو بھی ہم نے نمک لگا کے رکھا ہے اور لیمو کو بھی ہم نے تھوڑا سا نمک لگا کے رکھا ہے تاکہ یہ چیزیں اپنا پانی چھوڑ دیں اس کو مل کے اچھی طرح سے رکھ دیں گے تو یہ اپنا پانی چھوڑے گا پھر نیکسٹ سیپ چھوڑ ہوگا یہ اچھا سا مکس ہو گیا ہے اب اس کو ہم تھوڑ دیں گے یہ اپنا پانی چھوڑ دیں تقریباً ایک گھنٹہ اس کو سیدھا ہی پڑے رہنے دیں گے پھر نیکسٹ سیپ اس کے بعد ہوگا یہ دیکھیں ایک دو گھنٹے میں نے رکھا ہے اس کو اور اس نے پانی چھوڑ دیا ہے یہ جو میرے حساب سے یہ جو پانی ہے اس کے فلیور ہے اس کا آم کا اور جب یہ فلیور جائے گا تو اس کو فلیور دے گا کئی لوگ اس پانی کو ضائع کر دیتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ پانی مجھے یہ جو ہے نا یہ پانی فریور لگتا ہے یہ میں سالے سالے ہو جو میں نے مکس کیے ایک کو یہ ادرک جو چوب ککے رکھا تھا یہ جو رسن ہم نے چوب ککے رکھا تھا یہ رسن بھی ڈال دیں گے اور یہ لال مرچ ہے جو ہم نے رکھیں تھی اس میں ڈالنے کے لئے یہ لال اور اس کو ہم مکس کر دیں گے اور اس کو ہم مکس کر دیں گے یہ سارا جو مسالے ہم نے ڈالے ہیں یہ ام بی کے پانی کا فریور اپنے اندر لے لیں گے اور یہ ڈرائے ڈرائے لگے گا ہمیں تھوڑی دن میں نا اس کو ہم اس کے سالے مکس کر دیں گے تو یہ اس کی نا جو پانی ہے یہ نظر آرہا ہے ام بی کا یہ سارا پانی کخشک ہو گیا اس کا اس میں آپ دیکھیں کوئی پانی نظر نہیں آرہ اور یہ سارا پانی سارا فلیور یہ نونے مسالوں نے اپنے اندر لے لیا ہے اس کی وجہ سے آپ کا جو اچار ہے بہت مزے کا بنے گا انشاءاللہ طرح اب اس کے اندر ہم کیا کریں گے یہ ہری مرچے اور لیمون ورہ ڈال دیں گے سب سے پہلے یہ میلیمون ڈال دیتے ہیں یہ مرچے ڈال دیتے ہیں یہ ہری مرچے ہمیں چاہیے اس کے ساپ سے ڈالیں گے ہمارے زیادہ ہری مرچے پسند کی جاتی ہیں بس میں یہ تیار کر رہی ہوں کہ ہری مرچوں کا پانی جو ہم نے نمک رگا کر رکھا ہے وہ نہیں ڈالیں گے اس میں بس صرف آم کا پانی یوز کریں گے اور ہری مرچوں کا پانی یہ دیکھیں کتنا پانی ہے اس میں یہ ہم نہیں ڈالیں گے بس ہری مرچیں سائیڈ پر ڈال دیں گے اس کا پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں یہ سیف آموں کا پانی جو ہے نا وہ ڈالیں کی ضرورت ہے اب اس کو پھر مکس کر دیں گے بچے پہ ہم مکس کر دیتے ہیں آپ کسی بھی چیز کو امیڑ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے مرچوں کی زیادہ بھی کر سکتے ہیں کچھ زیادہ بھی جا سکتے ہیں اور کچھ چیز کم بھی کر سکتے ہیں آپ کی اپنی پسند پر ڈپینٹ لگتا ہے لیکن مسالے یہ ہی جائیں گے اور انجی کونٹیٹی یہ ہی جائیں گے اور اتنے ہی آموں میں اتنے ہی مسالے دیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اس کو بھی رکھیں گے ایک دو دھنٹے اس کو بھی رکھیں گے اس کے پاس اس کے نام آئل ڈال کے مکس کر لیں گے اچھا یہ مکس ہو گیا ہے بلکل اس میں پانی نہیں آپ بنا کے رکھ لیں سال ڈیڑھ سال بھی یہ پڑا رہے ہیں خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ بلکل ٹھیک رہے گا انشاءاللہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا یہ دیکھیں گے اب اس کو ہم تھوڑ دیں گے اسی طرح اب یہ پڑا رہے گا اور اس کا اثر لے لے گا اتمام سبسیوں کا پھر ہم اس کے اندر آئل ڈال کے تو رکھیں گے یہ تقریباً دو گھنٹے ہو گئے ہیں اس کو رکھے میں یہ دیکھیں آپ کے سامنے بلکل کوئی پانی نہیں ہے شب ہم نے ابزرب کر لیا ہے اور سارا جو فریور ہے ساری ویجٹیبل سے لے لیا ہے اب اس کے اندر ہم آئل ڈال دیں گے دیکھیں گے جتنی ضرورت ہو گئے ہم مزید آئل ڈال لیں گے ابھی ہم اس کو اسی طرح مکس کر کے رکھ دیں گے اور یہ ایک دو دن اسی میں پڑا رہے گا اور اس کے بعد پھر ہم اس کو دوسری جگہ شفٹ کریں گے کسی اور برطن میں یا بوٹل میں یا کہیں اس کو بس ہم اچھی طرح مکس کر کے تو رکھ دیں گے جی تو ویرز میرا اچار سو ہے اس اچار کو میں نے ڈال کے آپ کے سامنے رکھا تھا اس کو چار پان دن ہو گئے ہیں اور دیکھیں کچھ ٹینڈر ہو گئی ہیں ہری مرچیں بھی کتنی ہیں اور لیمن بھی تو اب ہم اس کو جار میں ڈالیں گے بوٹل میں ڈالیں گے اور اس کو سیف کر کے رکھ لیں گے اور اس کے اندر جب بھی آئل ڈالیں گے تو آئل کو تھوڑ سے پکا کے میں نے پکا کے ٹھنڈا کر کے پھر ڈالا ہے گرم آئل نہیں ڈالنا آئل جب بھی ڈالیں تو اس کے اندر آئل کو پکا کے اس کو ٹھنڈا کر کے پھر ڈالیں تو آئل کی جو کچاہت ہے سرسوں کی تیل کی کچاہت ختم ہو جاتی ہے اب میں اس کو باٹل میں ڈال کے بھر کے رکھ لیتی ہوں اب میں بڑی باٹل میں بھی ڈال کے رکھ لیتی ہوں اب اس کو ہم ڈال لیں گے اس کے پاس اس کو آئل سے بھر لیں گے اگر جتنی جگہ خالی ہوگی ہے اور آئل نہیں ہوگا تو ہمارا اچار اوپر سے خراب ہوگا اچار میں آئل اتنا ہونا چاہیے کہ اس کی اچار کی ٹاپ تک فل ہو اگر اچار میں آئل کم ڈالیں گے اور وہ پھل نہیں ہوگا اگر نیچے نیچے ہوگا تو ہمارا چاہیے جلدی خراب ہو جائے گا یہ آئل اس کا پیزیور ہوگا اور اس کو سیف رکھے گا خراب ہونے سے بچائے گا اب میں اس میں اور آئل ڈال دوں گی جی تو ریڈی ہو گیا ہمارا کتلی اچار اس کو کسواندی اچار بھی کہتے ہیں بہت مزے کا بنا ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں نے باٹل کو پورا نہیں بھرا تو آپ نے بھی باٹل کو پورا نہیں بھنا کیونکہ پھر دو تین دن بعد یہ اونچا ہو جائے گا اور آئل آپ کا باہر گرے گا اس کے اندر آئل کی کونٹیٹی اس حساب سے ڈالنی ہے کہ وہ آئل اچار کو پوری طرح سے کور کر لے اگر آئل کم ہوگا تو پھر آپ کا اچار خراب ہوگا ادھر وائس آپ کا اچار پوری سال تک اتنے خراب ہوگا میرے ساتھ جڑے رہیے میرے چینل کو سسکائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اللہ حافظ